بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین دو شاندار خبریں ہیں پاکستان کے تیرتر سالوں میں ایک ایسی چیز ہے جو پہلی بار ہوئی ہے پاکستان کی یہ بڑی کامیابی ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کوئی اربا ارب سینکڑو ارب ڈالر کی ایک سپورٹس نہیں کرتا سمال انکریز بھی بہت بڑا ہے تو جب آپ کو تیس چالیس ملین ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا انکریز سمجھا جاتا ہے وہ بھی ایک مہینے کے اندر اور ایک اور خبر ہے کہ پاکستان کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ ان پریسیڈنٹڈ جو اس کو بوم ہے وہ مل رہا ہے اور آگے پریڈکشن یہ ہے کہ اس میں پچاس فیصد آپ کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے اور اس اندازے کے مطابق کچھ فیصلے کیے گئے ہیں اور کچھ نئی جو ہے وہ سیمٹ کی جو فیکٹریاں وہ لگنے جا رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان میں کس طرح میشد جو ہے وہ اپنی اٹھان کی طرف جا رہی ہیں اور یہی وجہ ہے میں تھوڑی سی سیاسی بات کرنا ہوں پھر آپ کو یہ فگرز بتاتا ہوں سارے یہی وجہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم والے چاہتے ہیں کہ ملک میں ٹرمائل ہو یہ اس پہ خیر تفصیل سے بات بات میں کریں گے کہ یہ جو دھمکیاں جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ ہم سطیفے دے دیں گے ہم کو سسٹم گراہ دیں گے ہم اس سسٹم کی لیجیٹمیسی خراب کر دیں گے یہ ڈی سٹیبلائز کرنے کی ساری کوشش ہیں تاکہ یہ جو میشد کی اٹھان ہے اس کو یہ روک سکیں لیکن ان کے پاس کوئی ایسا آئینی قانونی طریقہ نہیں ہے کہ یہ حکومت کو گراہ کے ڈی سٹیبلائز کر سکیں جتنا مرضی یہ کوشش کر لیں لیکن ایک طریقہ ہے وہ ہے کرونا کو پھیلا دینا اتنا زیادہ پھیلا دینا کہ پاکستان کی میشد بند کرنی پڑ جائے مارچ میں پہلی ویکسین پاکستان میں کسی کو لگے گی مارچ تک ہم بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کرونا سے بچنا بھی ہے اور میشد بھی بند نہیں کرنی ہماری جو گروہت ہے وہ کم ہوگی کیونکہ ہمارے ریسٹورنٹس بند ہیں کیونکہ اندر وہاں بیٹھ کے کھانے کی اجازت نہیں ہے شادی حال اس طرح سے اندر آپ کام نہیں کر سکتے لوگوں نے شادییں بھی اپنی پاؤز پر ڈال دی ہیں اور ان سب سے انڈسٹری جڑی بھی ہے بہت ساری بہت سارے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے ہسپیٹیلٹی سیکٹر سے بہت لوگوں کا ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے وہ سب اس فقت متاثر ہیں سکولوں کے حوالے سے سکول جو ہیں بند ہوتے ہیں تو وہ فیس تو لے لیتے ہیں اپنی کمائی کر لیتے ہیں اپنے سٹاف کو نہیں دے رہے پیز پرائیوٹ سکولوں والے مشکل ہے لیکن اس کے باوجود جہاں کام ہو سکتا ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ کرونا کی وجہ سے یہ ہے جو مشکل ہے اور یہ اپوزیشن اس کرونا کو اور زیادہ بگاڑ کے میشت کو بلکل بند کروانا چاہتی ہیں دو ناظرین زبردست خبریں ہیں جو میڈیا ظاہر ہے اس پر پروگرام کیونکہ نہیں کرتا وہ سرسری سی ایک لائن چل جاتی ہے تو میرا یہ مقصد ہے کہ آپ کو پوزیٹیو خبریں دینا پاکستان کی تہتر سال کی تاریخ میں ہم نے کبھی کسی ایک مہینے میں امریکہ کو چار سو ملین ڈالر ایکسپورٹ نہیں کیا یعنی ہماری ایکسپورٹ کی ورث کبھی بھی تاریخ میں چار سو ملین ڈالر ٹچ نہیں کیا اس نے ایک مہینے میں امریکہ کو پچھلے دو مہینوں سے لگتار ہم نے چار سو سنتیس ملین ڈالر اور چار سو تیس ملین ڈالر جو ہے یہ فگر حاصل کیا ہے ہم نے کبھی چار سو ملین ڈالر بھی نہیں کیا تھا اب چار سو تیس ملین ڈالر اور چار سو سنتیس ملین ڈالر تیس اس ویری کلوز ٹو ہاف بلین ڈالر کی ایک مہینے میں ہم خالی امریکہ کو ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں بڑی مارکٹ ہے دنیا میں بائنگ پاور میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اگر ہم اس مارکٹ میں اپنا شیئر بڑھانا شروع کر دیں تو سکائرز دا لیمیٹ بلیو می چینہ اپنی سب زیادہ ایکسپورٹ جو امریکہ کو کرتا ہے ابھی تو چینہ کی انڈسٹری ری لوکیٹ ہونے جا رہی ہیں ابھی تو یہاں پہ فیکٹرییں لگنے جا رہی ہیں چینہ کی جس سے یہاں پہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ انپریسیڈنٹیڈ ہے ہماری ایکسپورٹ پوری دنیا میں کمی کا سامنا کرنا پڑا ہمیں اس ٹائم جو موقع ملا ہم نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی پوری جتنا کر سکتے تھے گوہ کہ ہمارے پاس اتنی کپیسٹی نہیں ہے اگر اس وقت پاکستان کے پاس کپیسٹی ہوتی اگر پچھلی حکومتوں میں ٹیکسٹائر سیکٹر کو تباہ نہ کیا گیا ہوتا اگر پچھلی حکومتوں میں یہ گنے کی پیداوار کر کے کارٹن کپاس کی پیداوار کو برباد نہ کیا گیا ہوتا یقین مانے آج پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ پچیس ارب ڈالر تک شاید پہنچ جائیں لیکن یہ تیس ارب ڈالر پہ پہنچتیں اسی سال میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا آرڈر تھا پاکستان کے بعد ہم جون تک بکھ ہیں اگلے سال اور ہمیں مزید آرڈر مل رہے ہیں ہمارے پاس کپیسٹی نہیں ہے ہم واپس کر رہے ہیں آرڈرز کو یہ صورتحال بن گئی ہیں نئے جو ہے وہ لگا رہے ہیں لوگ لومز لگا رہے ہیں اور سارا کچھ کام جو کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے کام چل پڑے یہ تو ہوگی ہے امریکہ کے ساتھ آپ کی کے ایکسپورٹ کتنی زبردست طریقے تو اس میں اضافہ ہوا ہے یعنی آپ کے دو مہینے میں ستر اسی ملین ڈالر ایکسٹرو آپ نے کمایا ہے امریکہ کو ایکسپورٹ کر کے اور جب باہر سے ڈالر آتا ہے تو آپ کا روپیز ٹیبل رہتا ہے جب باہر سے ڈالر آتا ہے تو آپ کو کرزے نہیں لینے پڑتے آپ کو ڈالروں کی ضرورت ہے اس ملک کو چلانے کے لیے جب یہاں انف ڈالر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے تب عوام کو ریلیف ملتا ہے ورنہ کرزے لے کر ریلیف دیا بھی تو اس سے اگلی حکومت زیادہ مکروض ہوگی پھر اس سے اگلی حکومت اس سے بھی زیادہ مکروض ہوگی اور پھر آپ دیوالیا ہو جائیں گے جیسے امران خان کو جب حکومت ملی تو دیوالیا ہونے کے پنجاب میں پچھلے تیہتر سالوں میں صرف بارہ تیہتر سالوں میں صرف بارہ سیمٹ کی فیکٹرییاں تھی صرف بارہ حکومت پنجاب نے ظاہر ہے ان کے پاس ڈیمانڈ آئی ہے حکومت پنجاب نے یہ اپروف کیا ہے این او سی جاری کر دیا ہے پانچ مزید سیمٹ کے نئے پلانٹ سب لگیں گے پنجاب میں کبھی بھی یاد رکھیں کوئی فیکٹری کوئی پلانٹ نہیں لگتا جب تک ڈیمانڈ نہ ہو آپ کا انویسٹر کبھی ایسی جگہ پیسہ نہیں جھونکتا جب انہیں پتہ ہو یار کے لگا لیں گے تو بکنا ہی نہیں ہے اس نے اور پھر چیز اگر ضرورت سے زیادہ مارکٹ میں ہو جائے تو اس کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے یہ بھی کوئی انویسٹر نہیں کرتا حکومت پنجاب یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آنے والے سال ریڈ میں یہ پلانٹس لگیں گے بھی اور دو سو عرب روپے کی صرف انویسٹمنٹ ان میں ہوگی ان سے ریلیٹڈ چیزوں میں اور اس میں لاکھ کے قریب جو ہے وہ نوکریوں کی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے اس سے ریلیٹڈ چیزوں میں صرف ان پانچ سیمنٹ کے پلانٹس کی بات ہو رہی اور ان سے ریلیٹڈ چیزوں کی یہ کیوں ہے انپریسیڈنٹڈ ہائٹس پہ آپ کے ملک میں کنسٹرکشن انڈسٹری جانے والی ہے اور جا رہی ہیں اور یہ وہ وقت ہے کہ ابھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور مختی جگہ جو ٹیکس نہیں دینا چاہتے وہ ابھی بھی ہاتھ روک کے کام کر رہے ہیں ابھی بھی وہ آن شور ہیں کہ پتہ نہیں گورنمنٹ کچھ نہیں میں نے کچھ بات ہوئی لوگوں سے جو اس بزنس میں کہ یہ حکومت نے امنیسٹی دی وی میں نے ان سے کہا آپ کریں انویسٹ کریں کوئی آپ سے پوچھے کہا نہیں امران خان کی حکومت ہے کوئی پتہ نہیں یہ ٹیکس مانگ لیں تھوڑا سا یہ خوف ڈر ہے ابھی لیکن وقت کے ساتھ جب پتہ چل جائے گا کہ حکومت آپ کو جہزت دیر ہی آپ انویسٹ کریں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا جو ابھی پریشانی ہیں وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی تو پاکستان کے لیے یہ دو زبردست جو خبریں ہیں آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری سے جڑی ہوئی مزید چالیس انڈسٹری چلتی ہیں جب اس میں اضافہ ہوتا ہے پچاس تقریباً چالیس فیصد آپ اپنی سیمٹ کی پروڈکشن میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں بارہ پہلے تھے پانچ آپ ایکسٹرا پلانٹس لگا رہے ہیں چالیس فیصد اضافہ کا مطلب ہے کہ اگر یہ انڈسٹری ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ چالیس پرسنٹ اس میں اضافہ ہوگا اس کی گروہت ہوگی تو اتنی ہی جابز کریئٹ ہوں گی اتنے ہی مزدوروں کو جو ہے مزدوری ملے گی اتنا ہی مستری کو کام ملے گا پلمبر کو کام ملے گا الیکٹریشن کو کام ملے گا وہ لوگ جو محنت کرنے والا طبقہ ہیں جن کو اگر یہ کام نہ ملے تو وہ کئی اور آفیس جاب نہیں کر سکتے جو پولیسی ہے حکومت کی کہ نیچے سے لوگوں کو ہم نے اٹھانا ہے غریب ترین طبقے کو پہلے ہم نے روزگار فرام کرنا ہے ساری پولیسیز اسے طرف جا رہی ہیں صرف آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستانی ان مواقع سے لانگ ٹرم اپنی معیشت کو کھڑا کر لے گا جو امریکہ میں ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے وہ کیا بڑے گا اور باقی ممالک میں بھی ہم منڈیوں میں جا رہے ہیں یا نہیں یہ بھی دیکھنا ہے اور ایک آپ کو اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ بھارت نے بڑی چلاکی سے جو کرنل باسمتی رائس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا وہ جو لا ہوتا ہے جیگرافیکل انڈیکیشن لا اس پہ وہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ باسمتی رائس کا پورے رائٹس اسے مل جائیں تاکہ پاکستان اپنے نام سے نہ بیچ سکے چاول اور پاکستان کو ٹکے ٹوکری یہ چاول یا لوکل بکیں 20-30 روپے کلو اگر کوئی ایک سپورٹ نہ ہو یا ہمیں بھارت کو لمس ہمیں دینے پڑیں اور بھارت آگے سے اپنا نام لگا کے جیسے وہ ہمارے گلابی نمک کے ساتھ کرتا رہا ہے جو کہ ہم نے اب لاو بنائے ہیں کچھ لیکن اس کے باوجود بھارت کے نام سے کہیں جگہ پڑا وہ نظر آتا ہے گو کیا پاکستان کی کافی جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے پاکستان کے جامعے جو تر تو پاکستان نے بھارت نے یہ جو کوشش کیا اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر دیا بلکہ کر دیا ہے اس معاملے میں ایکشن لے لیے گئے ہیں پوری طرح سے اس کو کنٹیسٹ کیا جائے گا یہ مشیرے تجارت نے اناؤنس کر دیا ہے کہ بھارت کو یہ فری لنچ نہیں کھانے دیا جائے گا کہ جو چاول پاکستان بھی اگاتا ہے بھارت اس پہ سالہ لگا کے اور اپنے حساب سے بیچے گا ایسا نہیں ہو سکتا بھارت تھانے دار نہیں بن سکتا نہ اس کو بننے دیا جائے گا وہ پالیسی چلی گی جب کلبوشن کا بھی نام نہیں لیا جاتا تھا اب بھارت کو چاول تک پہ حصہ نہیں لینے دیا جائے گا جو وہ چکربازی سے کرنے دیا جاتا ہے تو یہ ایک چیز تھی جو کافی عرصہ زیر گردش تھی اس پہ لوگوں نے پروگرام بھی کیا تو میں نے سوچا اپ ڈیٹ کر دوں کہ حکومت سوئی بھی نہیں ہے اس پر کام کر رہی ہے آپ سے ایک لئے نشیس میں ملاقات ہوتی ہیں اللہ باگر سب کا حمیہ ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ